بسم اللہ الرحمن الرحیم غیبت نیست مگر شخص معین معلوم رابد گفتن غیبت نہیں ہے مگر معین جانکار شخص کو برا کہنا یہ غیبت ہے غیبت نیست غیبت نہیں ہے مگر شخص معین معلوم رابد گفتن مگر معین جانکار شخص کو برا کہنا یہ غیبت میں شامل ہے اگر اہل شہر را غیبت کنت غیبت نباشت اہل شہر شہر والے کا اگر اہل شہر را غیبت کنت اگر کسی ایک شہر والوں کی غیبت کرے غیبت نباشت تو وہ غیبت نہیں ہوگی اگر کسی شہر والے کی غیبت کرے تو وہ غیبت نہیں ہوگی نمیمہ کا معنی چغل خوری خود نمیمہ کا معنی آگے وضاحت فرماتے ہیں یعنی سخن یکے بدگر رسانیدن کہ موجیب ناخش فیما بین آہاں باشد نیز حرام باشد سخن یکے ایک کی بات بدگر رسانیدن دوسرے تک پہنچانا رسانیدن مزدر پہنچانا موجیب کا معنی سبب ناخش کا معنی ناراضگی فیما بین آہاں کا معنی ان کے درمیان نمیمہ چغل خوری یعنی سخن یکے بدگر رسانیدن یعنی ایک کی بات دوسروں کو پہنچانا کہ موجیب ناخش فیما بین آہا باشد جو ان کے درمیان ناراضگی کا سبب ہو نیز حرام باشد وہ بھی حرام ہوگا نمیمہ چغل خوری یعنی سخن یکے بدگر رسانیدن یعنی ایک کی بات دوسروں کو پہنچانا کہ موجیب ناخش فیما بین آہا باشد جو ان کے درمیان ناراضگی کا سبب ہوگا نیز حرام باشد وہ بھی حرام ہوگا دشنام دادن دیگرے را بزوبان یا با اشارے سر یا چشم یا دست یا مانند آن یا خندیدن بروے برنہجے کے موجیبے حد کے حرمتے اوبا شد حرام است دشنام دادن گالی دینا دیگرے را دوسرے کو بزوبان زوبان سے یا با اشارے سر یا سر کے اشارے سے یا چشم یا آنکھ کے اشارے سے یا دست یا ہاتھ کے اشارے سے یا مانند آن یا اسی کے مانند دوسری طرح سے یا خندیدن بروے خندیدن مزدر حسنہ یا اس پر حسنہ برنہجے کے نہج کا معنی طریقہ اس طریقے پر کہ موجیبے حد کے حرمت اوبا شد حد کا معنی رسوائی حرمت کا معنی عزت جو اس کی عزت کی رسوائی کا سبب ہو حرام است حرام ہے دشنام دادن دیگرے را بزوبان یا با اشارے سر یا چشم یا دست یا مانند آن دوسرے کو گالی دینا زبان سے یا سر کے اشارے سے یا آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے یا اسی کی طرح دوسرے طرح سے یا خندیدن بروے برنہجے کے موجیبے حد کے حرمت اوبا شد یا اس پر اس طریقے سے ہسنا جو اس کی عزت کی رسوائی کا سبب ہو حرام است حرام ہے دوسرے کو گالی دینا زبان سے یا سر یا آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے یا اسی کے مانند دوسری طریقے سے یا اس پر اس طریقے سے ہسنا جو اس کی عزت کی رسوائی کا سبب ہو حرام است حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت مال و عبرو مسلمان مثل حرمت خون اوہست حرمت کا معنی عزت عبرو کا معنی بھی عزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت مال و عبرو مسلمان مال کی عزت اور مسلمان کی عزت مسلمان کی عبرو مثل حرمت خون عوست اس کے خون کی عزت کی طرح ہے حرمت مال مال کی عزت و عبرو مسلمان اور مسلمان کی عزت مثل حرمت خون عوست اس کے خون کی عزت کی طرح ہے و کعبہ را فرمود اور کعبے سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تراش قدر حرمت داد کہ اللہ رب العزت نے تجھ کو کس قدر عزت دی لیکن حرمت مسلمان لیکن مسلمان کی عزت وہ حرمت خونئو اور اس کے خون کی عزت وہ مالئو اور اس کی مال کی عزت وہ عبروئو اور خود اس کی عزت از تو زیادہ از تجھ سے زیادہ ہے و کعبہ را فرمود اور کعبے سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تراش قدر حرمت داد کہ اللہ رب العزت نے تجھ کو کس قدر عزت دی لیکن حرمت مسلمان وہ حرمت خونئو وہ مالئو وہ عبروئو از تو زیادہ ازت عبرو کا معنی بھی عزت لیکن مسلمان کی عزت اس کے خون کی عزت اس کے مال کی عزت اور خود اس کی عزت از تو زیادہ ازت تجھ سے زیادہ ہے تجسس حال مسلمان برائے عیب جوئی آہاں حرام است تجسس کا معنی تلاش جستجو حال مسلمان مسلمان کی حالت عیب جوئی کا منع عیب ڈھونڈنا تجسس حال مسلمان برائے عیب جوئی آہاں حرام است مسلمان کے حال کی تلاش ان کی عیب ڈھونڈنے کے لیے حرام است حرام ہے تجسس حال مسلمان مسلمان کے حال کی تلاش برائے عیب جوئی آہاں ان کی عیب ڈھونڈنے کے لیے حرام است حرام ہے لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے مسلمان کے حال کو تلاش کرنا یہ حرام ہے وہ بدترین دروغ شہادت دروغ است وہ قسم دروغ بدترین سب سے برا دروغ کا منہ جھوٹ شہادت دروغ کا منہ جھوٹی گواہی قسم دروغ کا منہ جھوٹی قسم بدہ کا منہ اس کی وجہ سے اسل میں تھا با آہ ناحق کا منہ ناحق نائنصافی تلف کا منہ زائے نقصان وہ بدترین دروغ شہادت دروغ است وہ قسم دروغ اور بدترین جھوٹ جھوٹی گواہی ہے اور جھوٹی قسم ہے کہ بدہ مال مسلمانے راب ناحق تلف کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے مال کو ناحق ضائے کرے گا بدترین دروغ شہادت دروغ است بدترین جھوٹ جھوٹی گواہی ہے وہ قسم دروغ اور جھوٹی قسم ہے کہ بدہ مال مسلمانے راب ناحق تلف کند کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے مال کو ناحق ضائے کرے گا نقصان کرے گا قضیہ و مناقشہ کہ درمیان افتد واجب است کہ برائے فیصلہ آب شرع رجوع کند قضیہ کا منہ مقصد مطلب اور لڑائی جھگڑے کے معنی میں بھی مستعمل ہیں تو یہاں ہم قضیہ کا معنی لڑائی کریں گے مناقشہ کا معنی جھگڑا درمیان افتد درمیان میں آ پڑے واجب کا معنی لازم ضروری رجوع کا معنی رجوع واپس قضیہ و مناقشہ کے درمیان افتد لڑائی اور جھگڑا جبکہ درمیان میں آ پڑے واجب است کے برائے فیصلہ آب شرع رجوع کند ضروری ہے کہ اس کے فیصلہ کے لئے شرع کی طرف رجوع کرے قضیہ و مناقشہ کے درمیان افتد لڑائی اور جھگڑا جو درمیان میں آ پڑے واجب است کے برائے فیصلہ آب شرع رجوع کند ضروری ہے کہ اس کے فیصلہ کے لئے شرع کی طرف رجوع کرے وہ آنچے شرع درعا حکم کند اور جو کچھ شرع اس بارے میں حکم کرے درعا اس بارے میں حکم کند حکم کرے وہ آنچے شرع درعا حکم کند اور جو کچھ شرع اس بارے میں حکم کرے اگرچے خلاف طبع خود باشد طبع کا معنی طبعیت اگرچہ اپنی طبیعت کے خلاف ہو واجب ضروری ہے کہ آرہ بطیب خاطر قبول کنگ تیب کا معنی خوش خاطر کا معنی دل بطیب خاطر خوش دلی کے ساتھ ضروری ہے کہ آرہ بطیب خاطر قبول کنگ کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے ضروری ہے کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے مکروح داشتن آ کفرست داشتن مزدر رکھنا مکروح کا معنی ناپسند اس کو ناپسند رکھنا کفر ہے مکروح داشتن آ کفرست اس کو ناپسند رکھنا کفر ہے وہ مستل ذمہ انکار شرع اور شریعت کے انکار کو مستل ذم ہے شریعت کے انکار کو لازم ہے مکروح داشتن آ کفرست اس کو ناپسند رکھنا کفر ہے وہ مستل ذمہ انکار شرع اور شریعت کے انکار کو لازم ہے قضیہ و مناقشہ کے درمیان افتد لڑائی اور جھگڑا جبکہ درمیان میں آ پڑے واجی وست کے برائے فیصلہ آب و شرع رجوع کند ضروری ہے کہ اس کے فیصلہ کے لیے شریعت کی درف رجوع کرے و آچے شرع درعا حکم کند اگرچہ خلاف طبع خود باشن اور جو کچھ شریعت اس بارے میں حکم کرے اگرچہ اپنی طبعی کے خلاف ہو واجی وست کے آراب طیب خاطر قبول کند ضروری ہے کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے مکروح داشتن آ کفرست و مستل ذمہ انکار شرع اس کو ناپسند رکھنا کفر ہے اور شریعت کے انکار کو لازم ہے عجب و تکبر کردن و نفس خدرہ ازدگرہ بہتر دانستن و خلقرہ حقیر دانستن حراب طاست عجب کا معنی غرور تکبر خود بینی تکبر کا معنی تکبر نفس خود کا معنی اپنے نفس دانستن مزدر جاننا سمجھنا عجب و تکبر کردن غرور و تکبر کرنا و نفس خدرہ ازدگرہ بہتر دانستن اور اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر جاننا و خلقرہ حقیر دانستن اور مخلوق کو حقیر جاننا حرام ازدگرہ بہتر دانستن عجب و تکبر کردن غرور و تکبر کرنا و نفس خدرہ ازدگرہ بہتر دانستن اور اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر جاننا اچھا جاننا و خلقرہ حقیر دانستن اور مخلوق کو حقیر جاننا زلیل جاننا حرام ازدھ حرام ہے حق تعالى مِ فرماید اللہ تعالی فرماتا ہے نفس خدرہ بہ پاکی یاد مکنید اپنے نفس کو پاکی کے ساتھ یاد مت کرو اللہ تعالی فرماتا ہے نفسِ خدرہ با پاکی یاد مکنید اپنے نفس کو پاکی کے ساتھ یاد مت کرو بلکہ خدا ہر کیرامی خہد پاک مکند بلکہ خدا جس شخص کے ساتھ چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے بلکہ خدا ہر کیرامی خہد بلکہ خدا جس شخص کو چاہتا ہے پاک مکند پاک کر دیتا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے نفسِ خدرہ با پاکی یاد مکنید اپنے نفس کو پاکی کے ساتھ یاد مت کرو بلکہ خدا ہر کیرامی خہد بلکہ خدا جس شخص کو چاہتا ہے پاک مکند پاک کر دیتا ہے وہ اعتبار مر خاتمہ راس و خاتمہ کسیرہ معلوم نیست کہ چہت اور خہد بود مر کا معنی خاص کر خاتمہ کا معنی خاتمہ کسے کا معنی کوئی شخص تور کا معنی طریقہ خواہد بود ہوگا وہ اعتبار مر خاتمہ راس اور اعتبار خاص کر خاتمہ کا ہے وہ خاتمہ کسیرہ معلوم نیست اور خاتمہ کی حالت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ چہت اور خواہد بود کہ کس طرح خاتمہ ہوگا وہ اعتبار مر خاتمہ راس اور اعتبار خاص کر خاتمہ کا ہے وہ خاتمہ کسیرہ معلوم نیست اور خاتمہ کی حالت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ چہت اور خواہد بود کہ کس طریقے سے خاتمہ ہوگا در حدیث آمدہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ باز کسارہ بہشتی نوشتاز بہشتی کا معنی جنتی نوشتاز لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باز شخصوں کو جنتی لکھا ہے حق تعالیٰ باز کسارہ بہشتی نوشتاز کہ اللہ رب العزت نے بعض شخصوں کو جنتی لکھا ہے وہ تمام عمر عمل دوزخ می کنگ اور تمام عمر دوزخ کا کام کرتا ہے وہ آخر کار تعیب می شود اور آخر کار تعیب ہو جاتا ہے آخر کار توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے وہ عملِ بہشت میکند اور جنت کا کام کرتا ہے بہشتی میکشود تو وہ جنتی ہو جاتا ہے در حدیث آمدہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ بازِ کسارا بہشتی نوشتاز کہ اللہ تعالیٰ نے بعض شخصوں کو جنتی لکھا ہے وہ تمام عمر عملِ دوزخ میکند اور تمام عمر دوزخ کا کام کرتا ہے وہ آخر کار تائب میں شود اور آخر کار توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے وہ عملِ بہشت میکند اور جنت کا کام کرتا ہے بہشتی میکشود وہ جنتی ہو جاتا ہے وہ بازِ کسارا دوزخی نوشتا اور اللہ تعالیٰ نے بعض شخصوں کو دوزخی لکھا وہ بازِ کسارا دوزخی نوشتا اور بعض شخصوں کو دوزخی لکھا وہ تمام عمر عملِ بہشت میکند اور ساری زندگی جنت کا کام کرتا ہے آخر کار نوشتِ ازلِ غالب میں آیا ہے آخر کار ازل کا لکھا ہوا غالب آجاتا ہے وہ عملِ دوزخ میکند اور وہ دوزخ کا کام کرتا ہے دوزخی میشود تب وہ جاکے دوزخی ہو جاتا ہے وہ بازِ کسارا دوزخی نوشتا اور بعض شخصوں کو دوزخی لکھا وہ تمام عمر عملِ بہشت میکند اور تمام عمر جنت کا کام کرتا تھا آخر کار نوشتِ ازلِ غالب میں آیا ہے آخر کار ازل کا لکھا ہوا غالب آتا ہے وہ عملِ دوزخ میکند اور دوزخ کا کام کرتا ہے دوزخی میشود دوزخی ہو جاتا ہے تفاخر با انصاب حرامست و نیز تکاثر با مالو جا حرام تفاخر کا معنی آپس میں فخر کرنا انصاب نصب کی جوان نصب کی وجہ سے فخر کرنا حرامست حرام ہے نیز کا معنی بھی تکاثر کا معنی بھی فخر کرنا جاہ کا معنی مرتبہ تفاخر با انصاب حرامست نصب کی وجہ سے فخر کرنا حرام ہے و نیز تکاثر با مالو جا حرام اور مال اور مرتبے کے اعتبار سے بھی فخر کرنا حرام ہے تفاخر با انصاب حرامست نصب کی وجہ سے فخر کرنا حرام ہے و نیز تکاثر با مالو جا حرام اور مال اور مرتبے کے اعتبار سے بھی فخر کرنا حرام ہے خداوند تعالیٰ فرمودا خداوند تعالیٰ نے فرمایا کریم کا معنی سب سے اچھا آدمی نزد خدا اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ترست وہ ہے جو سب سے ادھا متقی ہے خداوند تعالیٰ فرمودا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کریم نزد خدا متقی ترست کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہے سب سے اچھا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے